آئیے حضرات سب سے پہلے آقائے نامدار مدینہ کی تاجدار دونوں عالم کے مالکوں مختار اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا ننگوں کو کپڑے پہنانے والے آقا دوبتوں کو تیرانے والے آقا غریبوں کے سہارے یتیموں کے والی بیواؤں کے مددگار معصوم بچوں سے محبت کرنے والے آقا بیٹیوں کا حق ان تک پہنچانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اتنی زور سے درود پاک کا حدیہ پیش کریں تاکہ جب لوگ آپ کی آواز کو سنیں وہ آواز سننے کے بعد یہ اندازہ لگا لیں کہ آج کا یہ جلسہ کسی گاؤں میں نہیں گمبدِ خزراء کی چھاؤں میں ہو رہا ہے محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا یہاں سے میں آغاز کرتا ہوں آپ ازرات اگر تیار ہیں سننے کے لئے تو بول دیں یا رسول اللہ کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا میرے امام پھکارتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستہ بتایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا اے حلیمہ بھی کے پیارے سرِ ارش جانے والے امت کے غم میں ہر دم آسو بہانے والے اے حلیمہ بھی کے پیارے سرِ ارش جانے والے امت کے غم میں ہر دم آسو بہانے والے میرے امام نے اپنے قلم کی سیاہی سے لکھ دیا یہی بولے صدرہ والے چمانے جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمانے جہاں کے تھالے ارے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا دیکھئے ازرات جیسا کہ آپ ازرات ماحول دیکھ رہے ہیں ہم برے ناس پر تمام تر علماء کرام جلوگر ہیں میں آپ کو خوشکبری سنا دوں آپ جانتے ہیں آج کی اس کونفرینس میں آج کی اس جلسے میں ہندوستان کا مشہور و معروف خطیب خطیب اہل سنت خطیب زیشان خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا انتیاز رضا برقاتی صاحب قبلہ سنبھلی بہت جلد انشاءاللہ اس ٹیج پر ان کی آمد ہوگی ان کے علاوہ مقرر خصوصی خطیب باکمال مقرر زیشان حضرت اللہ مولانا قمر رضا اشرفی جو الحمدللہ آپ ہی کے شہر سے رابطہ رکھتے ہیں اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ شاکار ترنم مدہ رسول مدہ مصطفی عاشق غوصلورا شائر ملک ہندوستان حضرت نور احمد نور خلیل آبادی جو آپ نے محنت کرنے کے بعد ان کو انوائٹ کیا اور حضرت آپ کے گاؤں میں تشریف فرما ہو چکے ہیں ایسی آواز آپ کو سننے کے لیے ملے گی خلیل آبادی جو آواز ہے الحمدللہ ایسی آواز ہے میں نے خود بھی سنا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس شخص کے اندر آواز جو ہے وہ نبی کی دین ہے سبحان اللہ آج یہ شخص نبی کی نات گنگنا رہا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں نبی کی محبتیں اس کے دل میں موجود ہیں آپ حضرات بھی اپنے گلوں کو نبی کی محبت سے روشن کر لیں محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ سارا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ ایک شیر سن لیں انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا شیطان نے سنا ہے کہ بستر پکڑ لیا انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا شیطان نے سنا ہے کہ بستر پکڑ لیا ارے اتنا کہا تھا بس کہ سرکار آئیے اتنا کہا تھا بس کہ سرکار آئیے مشکل زمین پہ ٹھہر گئی سر پکڑ لیا مشکل زمین پہ ٹھہر گئی سر پکڑ لیا بہت اچھی آپ ادرات کی سیماتیں ہیں اسی انداز کے ساتھ آپ ادرات بیٹھیں وقت کی قلت دامنگیر ہے کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن آپ ادرات تک چار مزرہ پہنچا کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں ایک مرتبہ اور کہہ دیں لبے کیا رسول اللہ تعلق کس کا ہے کس سے عقیدہ بول دیتا ہے تعلق کس کا ہے کس سے عقیدہ بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا سجدہ مسلح بول دیتا ہے تعلق کس کا ہے کس سے عقیدہ بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا سجدہ مسلح بول دیتا ہے اور سرابہ بابرکت ہے میرے مصطفیٰ کی ذات سرابا برکت ہے میرے مصطفیٰ کی ذات ارے اشارہ جن کا پاتے ہی گونگا بھی بول دیتا ہے اشارہ جن کا پاتے ہی گونگا بھی بول دیتا ہے اور سمٹ آیا سمٹ آیا انا ساگر ایک کٹورے میں سمٹ آیا بھلا کیسے انا ساگر ایک کٹورے میں اما یہ تو اجمیر والے کا کٹورہ بول دیتا ہے یہ تو اجمیر والے کا کٹورہ بول دیتا ہے آپ ادراد جانتے ہیں حضرت مولانا تنبیر رضا اسماعیلی جو الحمدللہ آپ کی نوری جامعہ مسجد کے اندر خطیب و امام ہے انہی کی قیادت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پروردگارِ عالم اس جلسے کو کامیاب فرمائے اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور باتوں کے ساتھ اب آپ کے سامنے ناتے سرورِ کونین گنگرانے کے لیے میں دعوتِ سخن دیتا ہوں مزمل رضا اور علی جناب مشرف رضا وہ مائیک پر آئیں اپنے پہترین پیارے اچھی انداز میں ہم سامین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں ایک چھوٹا سا نعرہ لگائیں وقت بچائیں محبت سے بولیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ غوثِ عاظم فیضانِ غریب نواز مخدوم دادا میاں مخدوم دادا میاں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت رحمتوں رحمتوں انوار کے سائے میں ہیں دادا میاں ایک شعر میں نے پڑھا تھا اشتہار پر بڑا پیارا شعر لکھا تھا رحمتوں انوار کے سائے میں ہیں دادا میاں اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں دادا میاں مائیک پر جناب مزمل رضا اور مشرف میاں موسیقی